السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الطوبہ آیت نبرکہ سی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزی ونفقی ونفقی فارحہ خوش ہوئے المخلفون پیچھے چھوڑے ہوئے بمقعدہم اپنے بیٹھے رہنے کی وجہ سے خلافہ پیچھے رسول اللہ اللہ کے رسول کے وَقَرِهُ اور انہوں نے ناپسند کیا ان کے یجاہیدو وہ جہاد کریں بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 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 کے رسولے میں وَقَالُوْا اور انہوں نے کہا لَا تَنْفِرُوْ نَا تُمْ نِكْلُوْ فِي الْحَرْ گرمی میں قُلْ آپ کہہ دیجئے نَارُ جَهْنَّمَ جَهْنَّم کی آگ اَشَدُ زیادہ سخت ہے حَرْ رَا گرمی کے اعتبار سے لَوْ کَاشْ قَانُوا ہوتے وُرْ يَفْقَهُونْ سَمَجْنے والے فَارِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَادِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ پیچھے چھوڑے ہوئے اپنے بیٹھے رہنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کے پیچھے خوش ہوئے وَقَارِهُ اَن يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور انہوں نے اپنے مالوں اور جاموں کے ساتھ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کو ناپسند کیا وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْ اور انہوں نے کہا کہ نہ نکلو گرمی میں قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّ آپ کہہ دیجئے جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے گرمی کے اعتبار سے لَوْ قَانُوا يَفْقَهُونَ کاش کہ وہ سمجھ رکھتے منافقین جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزمے میں جانے سے پیچھے رہ جاتے تو بڑا خوش ہوتے کہتے کہ دیکھا نا ہم نے اپنی جانوں کا تحفظ کر لیا اپنے مال بھی بچا لیا اچھا ہوا ہم نہیں ساتھ گئے اگر ہم ساتھ جاتے تو ہمیں نجانے کتنی مشکلات آتی نجانے ہماری جان بچتی کا نہ بچتی پیچھے رہ کر خوش ہوتے اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ یہاں پر کھنچا کہ یہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ کر خوش ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جو لفظ استعمال کیا نا مخلف ہو مخلف کا معنی ہوتا ہے پیچھے چھوڑا ہوا ایک ہوتا ہے بندہ پیچھے رہنے والا اور ایک ہوتا ہے پیچھے چھوڑا ہوا دونوں میں فرق ہوتا ہے پیچھے رہنے والا خود پیچھے رہتا ہے اور پیچھے چھوڑے ہوئے کو چھوڑا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے لفظ استعمال کیا کہ پیچھے چھوڑے ہوئے یعنی اللہ نے ہی ان کو ساتھ نہیں آنے دی اس میں اشارہ ہے ایک بات کی طرف کہ کبھی کبار بلکہ یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں سے پیچھے کر دیتا ہے اس کا نتیجہ نمازوں میں سستی ادکار میں سستی پرانے مجید سے دل ہی نہیں لگتا تلاوت پہ دل نہیں کرتا یعنی یہ سب یہ سب کی سب علامات ہیں اس بندے کی کہ جس بندے سے اللہ ناراض ہے اس میں یہ یہ بیماریاں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ دل نہیں کرتا اس کا پھر حقیقت میں اس کو توفیق نہیں دیتا اللہ تعالیٰ تو یا براللہ درانن کے لئے اللہ تعالیٰ پیچھے چھوڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہ تم نکلو گرمی میں غزوہ تبوک انتہائی سخت گرمی میں تھا صحابہ اکرام تو نکلنے لگے اور نکلے منافقین مسلمانوں کو نینے مسلمانوں کو یہ کہتے کہ اتنی سخت گرمی میں کیوں نکلنا ہے کیا ضرورت ہے اتنی سخت گرمی میں نکلنے کی جس طرح کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے بخش تو دینا ہے امت مسلمہ ہے کلمہ تو پڑا ہے تو اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے اتنی سخت عمل کرنا اتنی مشقت اپنے اوپر ڈالنا یعنی دنیا کے معاملے میں آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کسی قسم کی مشقت کو اپنے لئے باہر نہیں سمجھتے وہ جتنا مرضی ان پر ڈال دو وہ قبول کرتے لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو وہ دوسروں کو بھی نصیت کرتے ہیں کہ یار اتنا گہرائی میں نہ جاؤ اتنی باریکی میں نہیں جانا چاہیے تو یہی قیفیت ان کی تھی کہ لا تنفیرو فی الحر گرمی میں نہ نکلو اللہ تنفیرو فرمائے قل نار جہنم اشد و حفر آپ ان سے کہہ دو تم گرمی سے بچ کے اپنے گھر بیٹھ رہے ہو تمہیں کیا پتہ اس گرمی سے بچنا ایک سخت گرمی میں جانے کا باعث بنے گا وہ گرمی کونسی ہے وہ جہنم کی سخت گرمی ہے آج اس گرمی کو برداشت کر لوگے تو سخت گرمی سے بچ جاؤ گے لیکن آج اگر اس گرمی سے بچنے کے لیے آپ نے نہ نکلے تو سخت گرمی تمہیں جہنم کی نصیب ہوگی بِمَا کَانُوا لَوْ کَانُوا يَفْقَهُن کاش کہ یہ سمجھ رکھتے ہوتے اگر ان کو سوج بوجھ ہوتی تو کبھی بھی دنیا کی آرزی زندگی کو دائمی زندگی پر ترجیح نہ دیتے کاش کہ یہ سمجھ دار ہوتے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے والے کو سمجھ دار نہیں کہا کیونکہ اگر یہ سمجھ دار ہوتا تو یہ ترجیح نہ دیتا اس آیت مبارکہ کا آگے والی آیات کے ساتھ بھی تعلق ہے تو کل انشاءاللہ العزیز پرسوں انشاءاللہ عزیز ہم ان آیات کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا